نمزکار میں ہوں آپ کے ساتھ ہیماری نیتھانی بولیٹن کی شروعات کریں گے اس وقت ایک اہم خبر کے ساتھ جو کہ اتر پردیش تے مل رکھی ہیں موکہ منتری اکیلیش یادب نے سیتا پور کے اس پی کو نردیش یہ دیا ہے کہ وہ ریپ پیڑت نابالگ لڑکی اور اس کے پریوار کو پوری سرکشہ مہیا کرائیں آپ کو بتا دیں کہ موکہ منتری نے بخائدہ ٹویٹ کا رزبابہ جانکاری دی ہے کہ آلہ ادھکاری جلد ہی پیڑت پریوار سے ملیں گے ادھر دہشت میں جی رہا ہے کہ پریوار کے سبھی سر دستی پچھلے نو دنوں سے گھر میں قید ہیں وہ کسی سے نہ تو مل رہے ہیں نہ ہی بات کر رہے ہیں پیڑت پریوار کے مطابق علاقے کے تین دبنگوں نے ہتھیار کے دم پر گھر والوں کے سامنے ہی نابالک لڑکی سے بلاتکار کیا تھا پیڑت لڑکی نے کورٹ میں دھارہ ایک سو چو سچ کی تحت تینوں آروپیوں کے خلاف بیان درج کرائے ہیں لیکن باوجود اس کے پولس نے ابھی تک آروپیوں کے گرفتاری نہیں کی ہے پیڑت پریوار والوں کا آروپے کے آروپے کندن اور اس کے ساتھ ہی لگاتار جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پورے پریوار نے ایٹوں کی دیوارے بنا کر خود کو قید کر لیا ہے حالانکہ اب میڈیا میں خبر دکھائے جانے کے بعد مکہ منتری اکیلیش یادر نے پریوار کو سورکشا دینے کی بات کہی ہے ہم توڑ پہ کھڑے ہوئے تھے اور یہ کندن نے نکھرا ہم کو کھنچ لے گئے باگ کو ہمارے ساتھ گلت کام کیا اور یہ تین لوگ کھڑے ہوئے تھے جب بھاوی ہماری چلانے لگی تو اس نے سلحہ لگا دیا کہہ تم نے جو چلاتا تم کو بھی مار دیں گے تو بھاوی ہماری چلائی نہیں تو ہم جب چلانے لگے تو بھاوی ہمارے سوسنا تو کون ہے اس میں تو ہم کہا بھاوی ہم کا بچا لو تو بھی کندن نے بھاوی ہمارے آگئے تو کندن نے لپنے بندن کر دیا تو بھاوی ہمارے مارے دور جکا دیا اور اس نے گر پڑے اور سلحہ لگ گیا ہاتھے میں چوٹا گئی ہاتھے میں اور اس نے بھاگ گئے تین لوگ بھاگ گئے موہرے پر روڈ ہے روڈ پر آتے ہیں گری آتے ہیں اس کی اممہ گری آتے ہیں کی کھائیں چلو اس کو ساراں بے جتی کردارو جو جانا ہے تو اس کی بے جتی کردار مار کھانج کرتا چلو نینکے میں نہیں چلو جندہ نہیں اس کو چھاڑو گھر والے جب سیتا پر ہم نے گیا تو وہاں سیتا پر میں نے اپلی کے سندھی اپلی کے سندھی وہاں تب مجھ کو بھلایا گیا تھانے میں تب میری رپورٹر پڑ کریں اور کوئی پولیس آنے رہی ہے کچھ میرے جانچکاری نہیں کر رہی ہے میری ممی ہے میری بہن ہے میں چھوٹا بھائی ہے میں رہتا ہوں میں ڈر رکھتا ہوں دبا کرتا ہوں کہ سلانامہ کر لو پردھان بھی ہے اس نے کہا ہے کہ سلانامہ کر لو مگر میں نے سلانامہ نہیں کیا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں مار دیں گے مار دینے کی دھمکی دیتے ہیں اس سلانے سے ایسے رہ رہے ہیں دروازہ و راجہ میرے گھر میں ہے نہیں اینٹہ لگایا ہوں میں گھر میں رہتا ہوں کھانا پانی گھر میں کہتا ہوں رات کو دن میں کئی نکلتا ہوں جاتا ہوں گھر ہی میں رہتا ہوں یہ ساتھ آٹھ دن سے مطلب بند ہے تو ان کا کھانا پانی مطلب ہر چیز ان کو لائے لائے ہم دیتے ہیں اور کسی سے مطلب نہیں پروس اگر نہیں ہمیں تو پروسی لاکھ دیتے ہیں چارہ پانی سے بیستہ وہ بھی کرتے ہیں اور جب یہ یہاں گھٹنا ہوا اپنے گھر میں تھے لالکہ نے ہمارے بعد پھون کیا اور میں ایسے ہو کا پھون کیا ترانت ایسے ہو کا میں نے پھون کر کے بتایا کیا اس میں کوئی مدد کی تھی پولیس نے کوئی نہیں مدد کیا وہی سیتا پور کے ایس پی کا ہی کہنا ہے کہ کندن نام کے آروپی کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے جبکہ دو اور فران آروپیوں کے گرفتاری کر لے جائے گی ایک لڑکی نے آروپ لگا تھا کہ اس کے ساتھ ریپی گھٹنا کی گئی گی اس حمد میں تھانا مانپور پہ جیل بھیج دیا گیا ہے اور اس نے بتایا کہ اسی گاؤں کے لڑکے کندن اس کے ساتھ ریپی گھٹنا کی تھی اور اس کے لڑک کندن کو جیل بھیج دیا گیا ہے اور اس نے کھا ریپی گھٹنا کیا ہے اس ماملے کو لے کر ہم نے تھوڑی دیر پہلے سیتاپور کی ایس پی سے بات کی سنیں آپ کی انہوں نے اس ماملے پر کیا کچھ کہا یہ لڑکی جس پہ آروپ لگا دیئے اس کا سب سے سمبند تھا اور اس کے بعد جب اس کھا روال میں دے لیئے تو اس میں موقع دماؤں قائم ہوئا تھا اس میں فلس کا روائے بھی کر رہی ہے اس کی سیو وہاں کے جو ہے وہ اس کے ریویجنہ کر رہے ہیں اور اس کی چارج کر رہے ہیں اور جو یہ اٹھے ہیں ان کے اقلاق ساک کر رہے ہیں ان لوگ کر رہے ہیں اس میں کوئی کسی تو جاتی کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کو کسی پہ آروپ لگایا ہے اس کا تینوں پہ آروپ لگایا ہے کنڈن سنیل اور ایک لڑکا ببلو ہے اور کنڈن کو پولیس نے کرتا کر لیا ہے کنڈن یہ بھی پولیس اس کی دلش پر لیے بڑا بڑا دے رہی ہے وہ بھی گلد کی کرتا ہو لیا ہے اور اس میں جو ہے پہلے سکھپور بھی یہ 29 اگس میں یہ تینوں اگس پہلے بھی ایک بار جیل گیا چکے ہیں اور اس کے بعد کے لیے لڑکی کے بیان کے ریپورٹ میں کے بیان کے رہے پر یہ تین سو چھتا کا مغدمہ ہے اس کو بار میں اس کو پندر پندرہ نوم میں اٹھا جوا ہے پندرہ نوم پھارت نہیں ہے وہاں پلیس برابر وہاں پہ جا رہی ہے دلش کے لیے اور اسی کے بعد ان کو پورا پوریشن دے رہے ہم لوگ جو ہے جو بھی اس کو جا گا ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے نہ کوئی ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ انہوں نے اس بارے میں کی ہے برابر وہاں پہ پہ جا رہی ہے اور اسی خبر پر اور وصار سے باتشیت کے لیے ہمارے یوپی بیورو چیف شالہ مانی ترپاتھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں شالہ کیا اگر یہ خبر میڈیا میں نہیں دکھائی جاتی یا مکہ منتری اس بابر ٹویٹ نہ کرتے تو کیا پولس کا روای نہیں کرتی کوئی ایکشن نہیں لیتی دیکھیں ظاہر طور پر پولس سوالوں کے گھیرے میں کیونکہ جو ایک آروپی ہے وہ تو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن باقی جو دو آروپی ہیں پولس ان کو گرفتار نہیں کر پائی ہے اور جیسا کی پریوار جو پیڑیت پریوار ہے اس کا آروپ ہے یہ دونوں آروپی کھولیام گھوم رہے ہیں دہشت انہوں نے قائم کر رکھی ہے جو پیڑیت پریوار ہے اس کو دھمکا رہے ہیں اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دی رہے ہیں پولس کہہ رہی ہے کہ یہ دونوں آروپی گھر پر نہیں مل رہے ہیں سیتاپور میں نہیں مل رہے ہیں تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پولس ان آروپیوں کو بچا رہی ہے ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا رکشہ بندن کے دن یہ واقعہ ہوا ہے اس دن مقدمہ پولس نے درج کیا ہے ایک آروپی کو ضرور جیل بھیجا گیا لیکن جو دو آروپی ہیں وہ کھولیام گھوم رہے ہیں اور اب جب کی اس پوری گھٹنا کو لے کر سی ایم آفیس نے اپنی پرتکریہ دیئے تب جا کر پولس حرکت میں آئی ہے پولس نے یہ کہا ہے کہ جو پیڑت پریوار اس کو پروٹیکشن دیا جائے گا دلت پریوار ہے یہ نابالک لڑکی ہے جس کے ساتھ یہ گھٹنا ہوئی ہے اور اس کا پریوار بہت خوف میں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل لے کیونکہ جو آروپی ہیں وہ دبنگ ہیں اور لگاتار جان سے ماننے کی دھمکی دے رہے ہیں تو کیا شلب ایسے میں اتنی دن اس خبر کو بیٹھ گئے ہیں جس طرح سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ رکشہ بندن کا یہ پورا معاملہ ہے کیا ابھی تک اس پریوار کو اس بچی کو کسی طرح کی کوئی سیکیورٹی دی گئی ہے ہیمانی سیکیورٹی ابھی نہیں دی گئی ہے خود جو پولس کپتان ہے انہوں نے خود آپ سے بات چیت میں یہ مانا ہے کہ ابھی تک کوئی شکایت ہی نہیں آئی تھی لہٰذا سیکیورٹی نہیں دی گئی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جو پریوار میڈیا کے سامنے گوار رکھا رہا ہے جو پریوار جس کا درد پڑوسی جان رہا ہے آس پاس کے لوگ جان رہا ہے اس کا درد پولس کیوں نہیں جان رہی ہے پولس کے پاس لوکل اپنا انٹریجنس ہوتا ہے لوکل تھانے ہوتے ہیں اس کے باوجود پولس نے ابھی تک کوئی اس ماملے میں آگے کاروائی نہیں کیا ہے بلکل شلب میں آؤں گی آپ کے پاس اس وقت ہمارے ساتھ بی جو پی کے اور سے لکشمی کانت واج پائی جی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں سر آپ کی پہلی پرتیقریہ میں اس پر چاہوں گی کیا کہیں گے آپ اس پر اس سمن میں پولس کو تتکال پربھاوی کاروائی اور جانچ کرنی چاہیے اور پھر جو دوشی ہو اس کے بھروس سخت کاروائی کرنی چاہیے جیسا گھٹنا کرم آپ کے مادہم سے مجھے پتا چلا ہے میں نے اپنی ٹیم بھیجی ہے آدھے پان گھنٹے میں مجھے بھی جانکاری مل جائے گی یا دی وہ ایسا ہے تو بہت چنتہ کے لکھے لیکن سر آپ یہ دیکھیں یہ قانون ویوستہ کا کیا حال ہے پولس پہلے تو ہاتھ ڈالتی نہیں ہے پہلے مکہ منتری یہاں دیکھتے ہیں جب میڈیا میں خبر آ جاتی ہے مطلب اگر میڈیا میں معاملہ نہیں آتا تو میرے کیال سے ایسے تو کتنے کیزز ہوتے رہتے ہیں میں آپ کو اس مرد دلانا چاہوں گا مکہ منتری جی گئے تھے ایک مہلا پترکار نے جب ان سے اس بات کی چرچہ کیتے تو جو مکہ منتری کا اتر تھا شرمناک اتر تھا مکہ منتری نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ تو کوئی دور نہیں ہوئی مکہ منتری جی کی بہن بہو بیٹی کے ساتھ گھٹنا ہو جاتی تو کیا محسوس کرتے وہ درد ہم کو محسوس کرنا چاہیے بلکل بلکل تو آپ اس کو زور شور سے اٹھائیں گے اس مدے کو کیونکہ پریوار شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے لکشمی کاند باجپائی جی بیجی پی کے اور سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی ایک ٹیم جو ہے وہ بقاعدہ وہاں پر گئی ہے اور پورا ریپورٹ جو ہے ان تک آکے ایک گھنٹے کے بھیتر دے دی جائے گی تو پریوار سے ملنے کے لیے یہاں پر انہوں نے ایک ٹیم بھیجی ہے جس طرح سے بتا رہے تھے لیکن ویڈمبنا آپ یہاں پر دیکھیں کہ ایک پریوار ہے جو کی پچھلک کئی دنوں سے آپ نے آپ کو نظر بند کیے ہوئے ہیں یہ جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک دیوار بنا دی ہے خوف میں کیونکہ جنہوں نے یہ کرت کیا ہے وہ دبنگ ہے اور ان کے آگے پولس لاچار نظر آ رہی ہے پولس کا ایک لاپرواہ رویہ دیکھنے کو ملا دیکھنے کو ملا دیکھنے کو ملا